اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی قریت سے ہوں گے ویور آج ہم بنائیں گے کمرشل طریقے سے شکر پا رہے ہیں یعنی کہ توشہ اس کی کیا رس پیس کا کیا طریقہ کار ہے تو اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویور یہاں پہ ہم لیں گے ایک کلو پانی اور اس میں انتظر سا ریڈ فوڈ کلر اس میں شامل کر دیا اور ایک چمچ اس میں شامل کی ہے بیکنگ سوڈا اور آدھی چمچ ہم اس میں شامل کریں گے کریم آف ٹاٹری اگر آپ کے پاس کریم آف ٹاٹری نہیں ہے تو آپ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس میں دہی شامل کریں گے ایک کلو پانی میں تو آپ اس میں پچاس گرام دہی شامل کریں گے تو اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کلو گھی یعنی کہ دانے دار گھی ہے اس کو ہم نے گرام کر کے تھوڑا تھنڈا کر لیا اس میں ہم نے شامل کر دیا اب ہم اس میں شامل کریں گے ویورز دو کلو پانچ سو گرام میدہ دو کلو پانچ سو گرام میدہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے دونواتوں کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے آہستہ آہستہ تھے تو ویورز آپ کو یہ بات ہم یاد کرا دیں کہ ریسپی جو ہماری کمرشل طریقے سے ہوتی ہم آپ کو کمرشل طریقے سے بتاتے ہیں جو ہوم طریقے سے ہوتی ہم آپ کو کمرشل طریقے سے بتاتے ہیں تو کمرشل طریقے سے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کے لحاظ سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو ویورز اسی طرح سے ہم نے یہ جو دو تیار کیے شکر پارے کہ ہم نے ملی استعمال کی بنائی ہے اس کو مچھے طریقے سے مسل کے مکس کر کے ایک تھال کے اندر ایک ٹرے کے اندر نکال دیں گے اس کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے پیڑے بنانے کے بعد ہم اس کو ایک پلاسٹر کی مدد سے اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ اس کو اوپر سکڑی بغیرہ پاپڑی بغیرہ جو ہے وہ نہ ہے پنکھا چلنے کو جیسے سکڑی بغیرہ پاپڑی بغیرہ آ جاتی ہے تو وہ اس پہ نہیں آنی چاہیے تو بالکل سوفٹ اور بالکل زبردست قسم کی ریسپی ہے یہ آپ کو میں دو دکھا بھی رہا ہوں بہت ہی سوفٹ ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے جو مٹیریل بتایا گیا اسی طریقے سے اس کے چھوٹے چھوٹے اسی طرح سے پیڑے بنا دیں گے اس کو گول نہیں کرنا آپ نے بس خالی اس کو ایسے ہی توڑ توڑکی آپ نے رکھتے جانا ہے گول نہیں کرنا جیسے رس گولے کرتے ہیں ویسے آپ نے اس کو بلکل نہیں کرنا بلکل اسی طریقے سے جی تو ویور شکر پار ہے جو ہم نے اس کے طرح سارے ریڈی کر لیے دوسری سیٹ پہ ہم نے گھی چڑھا دیا ہے میڈیم کو لو فلم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو چار دانے میں اس میں شامل کر کے سیمپل کے طور پر ڈالیں اس کے بعد یہ سارے شکر پار ہے جو ہم نے ریڈی کریں وہ سارے اس میں شامل کر دیں گے اسی طریقے سے جب تک یہ شکر پارے اوپر نہ آ جائیں تب تک آپ نے اس کو نہیں چلانا اس میں کوئی بھی چمچ بگر ہے اس میں آپ نے نہیں چلانا ورنہ یہ سارے ٹوٹ جائیں گے جب تک سارے اوپر آ جائیں گے پھر آپ پونی کے مدد سے آیسا ایسا اوپر سے آیسے تھوڑا سی چھپکی لگاتے جائیں تھوڑا سا دباتے جائیں بالکل حرام حرام سے زیادہ زبردستی آپ ان کے ساتھ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے ماشاء اللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمارے شکر پارے ریڈی ہو گئے تو ان کو تقریباً ہم نے بارہ سے پندرہ میٹ پکانا ہے اور بارہ پندرہ میٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں بالکل زبردست ہو گئے کڑک ہو گئے اندر تک جو ان کی ہے وہ سکائی ہو گئے میڈیم ٹو لوگ فلم پہ ماشاء اللہ بالکل ہمارے شکر پارے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں بالکل زبردست ہو گئے اب ہم اس کو ایک سٹینر کے پر نکال لیں گے تاکہ اس اس کا جو گھی ہے وہ سارا رس جائے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی پکائیں گے چاشنی اس کا ہم جو شیرہ تیار کریں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو چینی اور اس میں ہم نے شامل کرنا ہے تین پاو پانی تین پاو پانی شامل کرنے کے بعد ہم چینی کو پکائیں گے اس میں کوئی بھی لیکوڑ گلو گوز وغیرہ کچھ بھی نہیں ملانا آپ نے خالی ایسے ہی چینی پکانی آپ نے ماشارہ سے چینی جو ہے یہ دیکھیں آپ بلکل دیکھیں تیار ہو گیا تیز تار کی چینی ہونی چاہیے ہلکی تار کی چینی نہیں ہونی چاہیے آپ کی تیز تار کی چینی ہوگی تو وہ شکر پارے کو پر صحیح جم جائے گی وہ اگر نرم تار کی ہو جائے گی وہ شکر پارے سے صحیح نہیں جمیں گی وہ ٹوٹ جائے گی ماشارہ یہ شیرہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم ایک برطن کی مدد سے اس کے اوپر شکر پارے کے اوپر چینی لگا لیں گے ہم نے سب شکر پارے کے اوپر چینی نہیں لگائی تھوڑا تھوڑا کر کے لگائیں گے اگر سب کو ایک دفعہ لگائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ہم نے اس کو لگا دیں گے جیتے ضرورت ہے اتنے پر ہم اس کو لگائیں گے شیرہ ہم نے اس کے اوپر سارا لگا دیا چینی کا ہم نے شیرہ تیار گیا تھا چاشنی تیار کی تھی یعنی کہ ایک کلو پانچ سو کرام کی چاشنی تیار کی تھی اب ہم ایک سکریپ کی مدد سے جو چینی نیچے ساری رسٹی ہے چاشنی جو رسٹی ہے ایسا ایسا اس کو اوپر چڑھاتے جائیں گے اور یہ جو چاشنی اس کے اوپر ساری جم جائے گی اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ کور ہو جائے گی چاشنی جتنی بھی ساری اس کو اوپر لگ جائے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو آپ نے ہمیں اپنی رائے سے اگاہ ضرور کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو جلدہ جلد بھیل سکیں مہشرا سے چینی جو ہے ہماری بلکل اس کے اوپر جم گئی ہے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے گول گول اس طرح ہلائیں گے تھال کو تاکہ چینی اس کی گول ہو جائے تو ویڈیو آپ کو اچھی لگئی ہو تو لائک و سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ